ناظرین آج اہلے پاکستان نے پہلا روزہ رکھا لیکھ تو لیا لیکن اس روزے پر شک کے بعد اللہرہ دیئے گئے یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ چاند دیکھنے کا اعلان اس قدر تاخیر سے کیوں سامنے آیا اس اعلان سے پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا رات کے دس بج چکے تھے زیادہ تر پاکستانی اپنے معاملات سمیٹ کر تیلیویشن آف کر کے سونے کے لیے لیٹ چکے تھے ایسے میں رات دس بجنے کے چند منٹ بعد رویت حلال کمیٹی کے عراقین ٹیوی سکرینز پر آئے اور رات کے اس پہر اعلان کیا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے پہلا روزہ جمعیرات کو ہوگا یہ اعلان سنتے ہی رات دس بجے اہل پاکستان سہری کی تیاریوں میں لگ گئے تراوی پڑھنے کے لیے مساجد کا رخ کیا اور اس سوال کا جواب بھی سوچا کہ رات دس بجے کون سا چاند نظر آتا ہے سوال یہی ہے کہ کل رات دس بجے تک کیا ہوتا رہا اگر چاند نظر آ گیا تھا تو اس کے اعلان میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے بعد عالم دین اشرف عاصف جلالی کا ٹویٹ سامنے آیا اور انہوں نے آج روزے پر شک کا اعظار کیا انہوں نے کہا اگر آج کوئی روزہ رکھا جا سکتا ہے تو وہ نفلی روزہ ہوگا عاصف جلالی نے تو رویت حلال کمیٹی پر ہی سوال کھڑے کر دیئے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا رویت حلال کمیٹی کی تنظیم نوکی جائے کسی مستند فقی اور پارسہ آلہ بدین کو رویت حلال کمیٹی کا چیرمن بنایا جائے راکی نے کمیٹی کا چناؤ سیاسی وابستگی کی بجائے میرٹ پر کیا جائے اور کمیٹی کو بغیر کسی دباؤ شریعت کے مطابق آزادانہ فیصلے کرنے دیے جائیں یہ بات بھی اہم ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں کہیں بھی روزان المبارک کا چائے کچان نظر نہیں آیا لہٰذا ان ممالک میں پہلا روزہ کل چوبیس مارچ کو ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں یہی دعویٰ کرنے والے کہ آج پہلا رمضان نہیں تھا جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جلالی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا ہے رویت حلال کمیٹی کے ممبر جناب راغب ڈاکٹر علامہ راغب نائمی صاحب نے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جلالی صاحب پہلا سوال آپ سے وہ کن دلائل کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج پہلی رمضان نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة السلام علی رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین رب ذل جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے احکام کا علم دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا شوق عطا فرمایا ہے شریعت میں ہر عبادت کا جو وقت ہے اس کا تعین خصوصی اہمیت کا حامل ہے وہ وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے روزے جو ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے فقہاں نے احادیث کی روشنی میں یہ خصوصی طور پر احتمام کیا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اس کے آغاز اور اختتام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے آغاز میں بھی اگر کوئی شخص شریع ثبوت پائے جانے سے پہلے رمضان کو شروع کر لیتا ہے تو اس کو یہودیت کے ساتھ مشابت قرار دیا گیا کہ انہوں نے بھی اپنے روزے زائد کر لیے تو اس شخص نے بھی اپنے روزے بڑھا لیے تو اس بنیاد پر یہاں بڑی احتیاط ہے اور اس احتیاط کی بنیاد پر ہی جو یوم شک ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فرامین موجود ہیں اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث شریف جو ہے وہ سیاستہ میں موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ تو پھر جو شابان کی گنتی ہے وہ پوری کرو یعنی انتیس پر چاند دیکھا جا رہا تھا اور مطلع ابرالود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو پھر اب اس میں کسی طرح کا تردد نہ کیا جائے بلکہ وہ گنتی جو ہے وہ پوری کی جائے اس بنیاد پر جو یوم شک ہے اس کے مختلف احکام ہیں اور ہمارے نکتہ نظر کے مطابق کل کی صورتحال جو ہے وہ یوم شک کہلاتی ہے کیونکہ اس میں ملک کے بہت سے حصوں میں مطلع ابرالود تھا اور اس وجہ سے چاند نظر نہیں آیا اور پھر یہ ہے کہ ہم نے جب یہ صورتحال دیکھی خود بھی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی چاند کی اطلاع مل جائے اور اطلاع ملنے کے بعد بھی پھر اس کی شہادت کا ایک مرحل ہوتا ہے مگر کہیں سے چاند کی کوئی اطلاع نہیں ملی چاند دیکھنے میں جہاں لوگ چاند دیکھ رہے ہوں وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسی جگہ جب دوسرے اتنے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں ان کو نظر نہیں آیا تو فلان جس نے دعویٰ کیا مجھے نظر آیا اس کے نظر آنے کی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے آیا پہ حدیث کوٹ کی ہے اور یقینی طور پہ حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن مجھے حیرانی اس بات کیا ہے کہ دوسری سائٹ پر ہمارے ملک کے بڑے جید علمات ہیں آپ کے علم میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ اگر ان سے کیا ان سے غلطی ہوئی یا وہ غلطی پر ہیں یا آپ غلطی پر ہیں کیونکہ مجھے میں نے وی لگ کیا آپ کے خبر کے بعد مجھے بڑا ریاکشن آیا ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ علامہ راقم نعیمی صاحب ہی اندر ان سے پوچھتے کہ تاخیر کیوں ہوئی ڈاکٹر نعیمی صاحب تاخیر کس وجہ سے ہوئی سر آپ ممبر رویت حلال کمیٹی ہیں یہ بڑا عجیب اس پر بھی بڑا ریاکشن آیا رات کو ساڑھے دس گیارہ مجھے چاند کی رویت کا اعلان ہو رہا ہے حالانکہ اس رات آٹھ بجے تک تو معاملہ کلیئر ہو جاتا تھا کہ آیا چاند نظر آ گیا یا نہیں آیا یہ رات کو گیارہ بجے کونسا چاند تھا سر جو نظر آیا ہمارے پاس جب بہاولپور سے چاند کی رویت کی گواہی آ رہی ہے تو ہمارے ساتھی مفتی علی اصغر اتاری صاحب چاند کی اس رویت کی گواہی کو ریکٹی فائی کرتے ہیں اور اس کو اتھینٹک بنانے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع کو استعمال کرتے ہیں لیکن جب چاند کی گواہی آ گئی اور چاند کی رویت عبر نہ ہونے کی صورت میں یقینی ہے اور جہاں پہ عبر موجود نہیں تھا وہاں پہ چاند کی رویت کی گواہی آ گئی اس کی تمام تحقیقات مکمل کر لی گئی تو اس صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زی شعور جس نے ان گواہیوں کو اکٹھا کیا اس کی جانج پھٹک کی اور محکمہ موسمیات سپارکو اور وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے ان ماہرین جو کہ چاند کے اس رویت کے معاملے کے اوپر اتھینٹیسٹی رکھتے ہیں ان کی اس تحقیقات اور ان کی اتھینٹیسٹی کے بعد پھر اگر یہ بات کہی جائے کہ جناب ہم اس گواہی کو رد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں ممبر نہیں گواہی کو قبول کیا ہے اور اس ایک آدمی کی گواہی حالیٰ کہ ایک آدمی کی گواہی نہیں ہے گواہییں زیادہ موجود ہیں سنڈ ڈاکٹر صاحب اب چونکہ میں مجھے یہاں پہ ملکہ ٹھیک چلیئے آپ نے اپنا بڑی تفصیل سے اپنا مقدمہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ نے رکھا ہے اور چونکہ ایک کنفیوجن پھیل گیا تھا لوگوں میں لیکن اگر ابھی بھی ڈاکٹر عشر جلالی صاحب کے پاس مزید دلائل ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے کہ اول آلود مطلع پورے ملک میں نہیں تھا اگر کسی ایک جگہ سے ایک آقل بالد مسلمان کی شہادت آ گئی ہے تو پھر اس شہادت کو لیا جا سکتا ہے آپ بھی جو آپ حدیث سنا رہے ہیں اس سے بھی انکار نہیں کہہ جا سکتا تو سر اس کنفیشن کو دور کیسے کیا جائے حیدر علی صاحب اب میری گزارش بھی سنیں یہ دے رہے ہیں شہادت کا ذکر کر رہا ہے بہاول پور سے تو ہم نے این اسی وقت بہاول پور رابطہ کیا تھا جب ابھی چاند کے دیکھنے کا وقت تھا اس کے بعد بھی وہاں سب سے اونچا مینار ہے مولانا فیض احمد اویسی صاحب کے مرکز کا وہاں جو صاحب زیادہ ایاز ویسی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے مینار کے اوپر چڑھ کے بھی سارے علاقے میں دیکھا ہے اور یہاں مطلع عبر آلود ہے بارش ہو رہی ہے اور یہاں کسی طرح یعنی کوئی مکان ہی نہیں ہے چاند نظر آنے کا تو جہاں کا خود مطلع عبر آلود ہے یہ وہاں سے ایک گوائی دے رہے ہیں اور اس پر یہ پورے ملک کا پھر مدار رکھ رہے ہیں تو یہ کس طرح ہے آپ کہہ لیں کہ وہ کپبل نہیں ہے چاند نظر آنے کا مطلع عبر آلود تھا وہ یعنی مطلع صاف نہیں تھا کہ وہاں سے یہ جو استدلال کر رہے ہیں اور باقی یہ ہے کہ یہ ایک روزہ پہلے خراب کر چکے ہیں پیچھے عید کے معاملے میں اب ان پر قوم کیسے اعتماد کرے ان لوگوں نے دو سال پہلے عید کا اعلان جو ہے وہ کر کے ایک روزہ جو ہے وہ لوگوں کا خراب کیا کروڑوں لوگوں کا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ قضا کر لیا جب یہ بتائیں وہ کس نے قضا کیا تھا وہ سب انہی لوگوں کے ذمہ پر ہے تو اپنا یہ کردار تو یہ مجروع خود کر چکے ہیں یہ تمام عراقین جو ہیں اس رویت حلال پہلے تو آپ نے یہ وہ کفارے ادا کریں اور اس کے بعد اپنا کردار عوام کے سامنے اور پیش کریں اور درائل کے سامنے لائیں یہ لوگ اپنے حجروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے سامنے آ کر یہ ساری کمیٹی پیش ہو ہمارے رو برو اور ہم ان کو سمجھائیں کہ رویت حلال کا مسئلہ کیا ہے جلالی صاحب ڈاکٹر راغیم نیمی صاحب نے جو سوال کیا ہے میرا سوال بھی تقریباً ویسی تھا لیکن تھوڑا سا شائعصہ لہجے میں تھا کہ آپ کس کپیسٹی میں معاملات میں یہ بار بار گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پیش ہوں یہ بہت بڑا الزام ہے یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ ان پر لگا رہے ہیں آجا راغیم صاحب اب آپ جواب نہیں نہیں الزام نہیں الزام ہے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے پچھلے روزے کا بڑی واضح طور پر آجا راغیم صاحب پچھلے روزے کا سوال اٹھا رہے ہیں وہ جو روزہ انہوں نے قوم کا حرار کیا جو رویت حلال کمیٹی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب سوال آگیا ڈاکٹر راقیم نیمی صاحب سر یہ پچھلا روزہ وہ کہنے ہیں آپ نے ایک روزہ کھایا ہوا ہے اس لیے میں آپ کی اہلیت پر سوال اٹھا رہا ہوں آپ سے مراد کمیٹی نے دیکھئے ظاہر بات ہے میں کمیٹی کی بات ہو رہی ہے نا میں بھی اس وقت کمیٹی کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں میں کوئی اپنی ذاتی کے پیچوٹی کے اندر بات نہیں کر رہا دیکھئے کمیٹی کے اندر اختلاف ہے رائے کی گنجائش ہے اس موقع کے اوپر اختلاف ہے رائے میری طرف سے ہوا تھا اور وہ ریسٹرڈ ہے وہ چینلز کے اوپر موجود ہے اگر یہ بات صرف میری ذات میں ہوا ہے کیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس اجلاس سے واقع اٹ کیوں نہ کیا آپ نے گونگے بن کے بیٹھے رہے اور آپ نے ساری قوم کا روضہ خراب کیا آپ نے ساری قوم کا روضہ خراب کیا اپنا عوضہ بچانے کے لیے اپنا عوضہ بچانے کے لیے آپ نے چپ اختیار کی اور یہ آپ کے یہ ہم مجروب سمجھتے ہیں آپ کو آپ نے صرف عوضہ بچانے کے لیے وہاں چپ اختیار کی اور جہاں اعلان ہو رہا ہی تو آپ نہیں بولے آپ کو بولنا چاہیے تھا میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا جوکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب آپ کو اپنے علم نظافہ کیجئے میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا آپ موجود نہیں تھے آپ بھی موجود نہیں تھے آپ یہ بات ہو رہے ہیں تو آپ ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں جس کمیٹی میں آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں تو آپ ان کا کیوں دفاع کر رہے ہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں پرابلم یہ ہے کہ کنفیجن دور نہیں ہو سکا ابھی بھی کنفیجن اب باقی ہے علامہ صاحب میں انتہائی مشکور ہوں صاحب آپ نے وقت دیا کنفیجن باقی ہے یہ ناہل رکن ہے یہ ناہل رکن ہے فقی طور پر ان کو نورل عزاز نہیں آتی نورل عزاز ترجمے دیکھ کے پڑھاتے ہیں یہ قطع کیا بتائیں گے دین کے مسائل کو